سکسس کی کوالٹیز کی ہیں جو آپ اپنا ہیومن پوٹینشل اچیو کریں گے سب سے بڑی آپ نے میں پہلے بتایا آپ کی ویژن بڑی ویژن ہونی چاہیے سیکنڈلی جو سب سے ایک کوالٹی انسان کو چاہیے کامیابی کے لیے وہ ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے جو خوف ہے نا یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے انسان کے بڑے کام کرنے پر کئی نہ کئی انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ اچھا جی اب پولٹیکس میں میں جب آیا ساروں نے مجھے کہا کہ جب میں نے سارے بڑا سب سے تو میں نے آپ کو پتہ لڑائی لے لی ایک ہی وقت پہ تو سارے مجھے کہتے تھے جی آپ کی زندگی میں خطرہ ہے خاص طور پر جب میں نے الطاف حسین کو دہشتگرد کا ساروں نے کہا جی اب تو آپ بچیں گے نہیں یہ چیز یاد رکھنا کہ یہ ہر چیز میں ہے کرکٹ کے اندر جو بولر کو ڈر لگتا تھا بڑے میچ سے مار کھانے سے وہ کبھی بڑا بولر نہیں بنا جو بیٹسمن کو تیز بولر سے ڈر لگتا تھا وہ بڑا بیٹسمن نہیں بنا خوف جو ہے وہ لیمنٹ کرتا ہے آپ کا پوٹینشل کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں کوئی بزنسمن بڑا بزنسمن نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی ہوئی جو رسک نہیں لیتا وہ کبھی بڑا بزنسمن ہی نہیں بنتا اوپر جانے کے لیے آپ کو بڑی سوچ رکھتے آپ کو بڑے آپ سٹیپس لیتے ہیں لیکن جو quality ہوتی ہے کامیاب انسان میں وہ جب وہ وہ خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا یہ کبھی فیصلے نہیں کرتا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں ہم جب جب کرکٹ کی گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو میں ایک دم دو قسم کے کھلاڑی دیکھ لیتا تھا ایک ہوتا وہ تھا جو ڈرا ہوتا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا اور جو چیمپین ہوتا تھا وہ میشہ سوچتا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں ہارنے سے ڈر ہار کے خوف سے آپ کے بلکل مختلف سٹریٹیجی ہوگی ڈیفنسیو نیگٹیو جیت جب آپ جیتنا کرنا جاتے ہیں آپ کی سٹریٹیجی بلکل مختلف ہوتی ہے آپ زیادہ رسک لیتے ہیں آپ کی ٹیم سیلیکشن مختلف ہوتی ہے آپ جس طرح ابھی آہ آہ ورلڈ کپ میں ہمارے کیپٹن نے ٹوس جیت کے آپ بیٹنگ کرتے ہیں آپ دوسری بیٹنگ نہیں کرتے یہ ساری ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مائنڈ سیٹ ہے یہ ہر چیز میں آپ کو زندگی میں یہ ڈیلمہ آئے گا یہ ہر چیز میں اس لیے اللہ نے کہا پانچ دفعہ نماز پڑھو کہ اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بکشیں ہوں کانسٹنٹلی اللہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ دو راستے ہیں تمہارے ان کے راستے میں نہیں جو تباہی کے راستے پہ یہ ہر وقت آپ کو زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو آہ بڑا یعنی جو ایمبیشن ہے جو بڑی خواب ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا کہ آپ جب خواب کے پیچھے جا رہے ہوں گے دنیا آپ کا مزاق اڑائی گی جتنی بڑی خواب اتنا زیادہ آپ کا مزاق اڑے گا میں جب جب آہ گیارہ سال آہ ناؤ سال کا تھا جب میں نے فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ کے لیے میں ٹیس کرکٹ میں نے اپنے بڑے قزن کو دیکھا اس نے گدافی سٹیڈیو میں سنچری کی اور میں بس اس کو فالو کرنا چاہتا تھا اور زیادہ تر جب تک میں اٹھارہ سال کی عمر میں کھیلا نہیں مزاق اڑتا رہتا تھا جب میں اٹھارہ سال کا کھیلا پہلی دفعہ ٹیس پینچ بڑا مزاق اڑا مجھے ٹیم سے نکال دیا تین سال لگے واپس ٹیم میں آنے میں لیکن کتنے کرکٹرز تھے جن کو پہلے ٹیس میں جب نکالا گیا وہ غیب ہی ہو گئے کبھی واپس ہی نہیں آئے میں نے تین سال وہ سارا سوچا کہ کیا ہوا کیا میں نے غلطیاں کی کیا میں نے کرنا ہے تین سال پلیننگ کی منت کی ساتھ ساتھ پڑ بھی رہا تھا لیکن میں ہار نہیں مانی یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ جب آپ بڑی ویجن آپ نے سوچ رکھی ہوئی آپ آن جا رہے ہیں تو جب برا وقت آتا ہے اور برا وقت آنا ہے ایکسپیکٹ کرنا برے وقت سے جس وقت آپ ڈیموریلائز ہو گئے اس کا مطلب کہ آپ ہار گئے جب آپ اپنی ویجن کے اوپر جا رہے ہیں یا اپنی خواب کے اوپر کبھی یاد رکھنا کہ برے وقت کے اندر اپنی خواب کے اوپر کامپرومائز نہ کرنا کیونکہ جب ایک دفعہ اپنی خواب کے اوپر آپ کامپرومائز کرتے ہیں وہ پھر وہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کامپرومائز کرتے 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 آپ کی خواب غائب ہو جاتی ہے کبھی اپنی خواب پہ کوئی کامپرومائز نہیں کرتا اپنی خواب پہنچنے کے لیے کامپرومائز کرتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں عمران خان آپ نے بڑے یوٹن کی ہیں میرے کہہ کمال یوٹن ہے پرائیم منسٹر بن گیا یوٹن کرتے کرتے اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں یوٹن یعنی کہ کامپرومائز آپ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اپنے مقصد پر کبھی کامپرومائز نہیں کرتے ہیں یعنی آپ وہ مجھے سارے کہتے ہیں چور مچایا ہوئے جب سے میں پاور میں آیا ہوں صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں نرو لیکن جس دن میں نے ان کو نرو دیا میں اپنی ویجن کے اوپر کامپرومائز کر جاؤں گا سو اپنی ویجن کے لیے کامپرومائز کرتے ہیں اپنی ویجن کے اوپر کبھی کامپرومائز نہیں کرتے ہیں